اس قوارڈ کے سوری قوارڈ نہیں جو یہ ٹو پلس ٹو کا جلاس ہوگا ہے ٹو پلس ٹو کے جلاس میں یہ ہوا کہ وہاں پہ پرائیم منسٹر موڈی اور پرائیم منسٹر موڈی اس پہ تھے ویڈیو لنک پہ تھے اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ موجود تھے پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ تھے تو دوستو آپ نے سٹارٹنگ میں ویڈیو دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے انڈیا اور امریکہ کے بیٹ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہوا ہے اور بھارت کے جو بیدیس منتری ہے جیس رنکر انہوں نے کلیر سٹینڈ لیا ہے امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ بہت سٹرونگ سٹیپ ہے اور یہ 1947 کے بعد اب ہماری سائد 2022 میں اتنی سٹرونگ بیدیس نیجی دیکھئے کہ ہم نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلیر بول گیا ہے کہ ہم رشیہ سے آئل خرید رہے ہیں آپ دیکھ لی گئے تو آپ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھئے پھر ویڈیو کا انتے بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں دیکھیں ٹو پلس ٹو کا جو اجلاس ہوا ہے ٹو پلس ٹو کا اجلاس ہوا ہے ایک ایسا اجلاس جس میں واشنگٹن میں جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے جے شنکر موجود تھے اور راجنات جو ان کے وزیر دفاع ہیں راجنات انگی وہ موجود تھے اور ساتھ ان کے آسٹین لائیڈ اور موجود تھے ٹونی بلنکن یہ ٹو پلس ٹو جو ہے یہ جاپان کے ساتھ رشیہ کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ تین ملک تو ہو گئے نا جو کوارڈ کے حصہ ہیں اور سوری رشیہ جاپان آسٹریلیا اور امریکہ یعنی چار ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے جو میں تین ملک کوارڈ کے ہیں لیکن یہ جو میٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے یہ تصویر پرانی ہے یہ تصویر نہیں ہے کوارڈ کی پکچرز الگ ہیں کوارڈ کا اجلاس جو کل ہوا ہے اس کوارڈ کے سوری کوارڈ نہیں یہ طو PLUS 2 کا اجلاس ہو اس کو بڑے میریونی میریونی موڈی وڈیو پر پر موجود پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جے کہ یہ ہو گئے راجنا سنگھ اس ٹو پلس ٹو یعنی وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع اور وہاں پر جو اصل بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ رشیہ کے آئل کے اوپر بات ہوئی کہ رشیہ کا آئل لے رہے ہیں اور یہ سخت سوال بھی ہوئے آہ ٹونی بلنگر امریکہ کی طرف سے وہ یوکرین کی وار بھی کھج گئی ہے جب جنگیں کھج جاتی ہیں نا تو پروبلنس میں آ جاتی ہیں یوکرین کی جنگ کھج گئی ہے اور یوکرین کی جنگ کا اثر پڑ گیا اب ایشیا کے اوپر یہ پورا ایشیا انہوں نے آئل کے اوپر اس چانس لیا کہ ہم چائنا ہم جو ہیں وہ اپنے مزاکرات جاری رکھیں گے یہ ان کے ٹو پلس ٹو کا اجلاس ہے یہ جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں نہیں ٹو پلس ٹو ٹھیک ہے اور پھر ایک اور جس میں بائیڈن اور ساتھ سامنے جو ہیں وہ آہ پرائیم سٹر موڈی انہوں نے کہا کہ ہم رشیہ کے ساتھ اپنا آئل جو ہے وہ ترسیل جاری رکھیں گے لیکن امریکہ نے ساتھ یہ اشارت دیا اپنی باتوں میں کہ ہم آپ کے ڈیفینس پارٹنر بن سکتے ہیں سیکیورٹی پارٹنر بن سکتے ہیں فیوچر میں اور ہم سیکیورٹی پارٹنر بن سکتے ہیں یعنی اسلا جو ہے اب رشیہ کی جگہ ہم سے لیں ہم سے لیں لیکن وہاں پر جو تعریف ہو رہی ہے آہ جے شنکر آہ ان کے جو فارم منسٹر کی وہ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے واپس ٹانس لیا کہ نہیں یہ یورپ کی لڑائی آپ یہاں پر نالے کر رہے ہیں یورپ کا مسئلہ ہے یورپ کا مسئلہ ہے یورپ کا مسئلہ ہے کہ یوکرین کے اوپر ہمیں پریشن آئی نہ کریں یہ یورپ کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں جرمنی اب یہ سوچ رہا ہے کہ کیا جی سیون کے جلاس میں بلائے جائے نہ بلائے جائے انڈیا کو انڈیا کو سر بریک لیے جی سر زیادہ سیتا ہے واشنگٹن جا رہے ہیں اور ٹو پلس ٹو ڈائلاؤگ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں ایک طرف ڈائلاؤگ کر رہے ہیں یہ ہو کہہ رہا ہے اور اتنی زیادہ وہ جو جپیاں شپیاں ڈالنے کا وقت آ گیا ہے ادھر جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ پریشر بھی بڑھا دیا تھا جو ڈیپی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا بیج رہا تھا وہ کہہ رہا ہے تو آئل نہ لو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں چیما صاحب شوہ پہ بلانے کے لیے دھنے وال آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ بھائی ایک طرف تو پریشر بنا رہے تھے ایک دن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیجیا اب یہ چیما صاحب ہے کیا دیکھیں اب اگر آپ ایک پتلا کھڑا کر دو چیل کو وہ چڑیوں کو دھرانے کے لیے اور شیر اور ہاتھی اس سے ڈھرے نہیں تو اب جو کھیت کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو بلاتا کارپینٹر کو کہتا بھائی تو نے یہ پتلا بنے سے کوئی ڈر نہیں رہا کہتا جی کیا کروں وہ جی کہتا تو جا درا کیا جا خود جڑا کیا اب پتلا سے نہیں رہا تو خود جا ڈریک جا درا کیا تو یہ جو دلیپ سنگ صاحب ہیں یہ دلیپ مسٹر دلیپ سنگ امیریکن he might be of انڈیان اوریجن اور انڈیان روٹس اس بارے میں میری جو بیچاردار آپ شروع سے جانتے ہیں بہت کلیر ہے اگر آپ نے پاسپورٹ بدل دیا اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ آپ امریکن ہو جو روٹس میں بھی انڈیان انسیسٹری میں بھی انڈیان جب تک آپ انڈیان پاسپورٹ ہولڈر ہو پاکستانی پاسپورٹ ہے میرے پاس انڈیان ہے ہمیں جینا ہے ہمارنا ہے اس کے سوا جانا کا بر یہ جو بندہ اپنا پاسپورٹ امریکن کر چکا ہے he has already left one option مہاں بھی کبھی یہ کبھی وہ اب وہ آئے تھے یہاں تھوڑا اب ان کو لگا وہ جو کتلا ہوتلا بناتوں سے کام ہونکر تھوڑا آکے ڈراؤں دمکا دوں بولا کہ بھائی دیکھو اگر لے سی پہ چائنا ہماکت کرتا رشاپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اسی دن ہم نے شہد بات بھی کی تھی سوچیما سا اور دو گھنٹے میں ان کے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا تھا ان کے دو گھنٹے میں مرملا سیدھر آبان جی نے کلیئر بول دیا فینائنس میسٹر آف انڈیا یہ تو ڈپٹی این ایسے سیدھر آبان جی تو کامیٹ میسٹر ہے فینائنس میسٹر ہے انہوں نے کلیئر بول دیا we will buy ایریش ای نوائل کوٹ ان کوٹ ڈریکٹ ایکسپلیسٹ دو گھنٹے میں اس کو جواب ملیا اب وہ اپنا جہاز پکڑ کے نکل لیا ہے وہاں پہ اب پھر یہ جو دھرانے دمکانے کا جو ہوا بنانے کا جو ہوا کہتے ہیں ہمارے ہوا بن رہے ہیں ہوا بنانے کا یہ بات بات بنی نہیں اب پھر آ گیا 2 plus 2 دیکھے کہ اگر واقعی کوئی صدیتی خراب ہوتی تو پہلی چیز سے 2 plus 2 delay ہوتا delay ہوا نہیں اپنی جگہ پہ جا رہا ہے اور مجھے گی بات یہ ہے ابھی ہمارے ہاں جو خبر چلی ہے ابھی کہ کل رات کو ہمارے ٹائم رات کو موڈی جی جو بڑھنے سے موڈی جی کو بات کرے اب یہی نیازی صاحب کو آج بڑا دکھ لے گا کہ گئے دل کے ارمہ آس ہوں میں بہے گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہے گئے ہمیں تو تم نے فون نہیں کیا یہ آپ کی کہتے دل لگی ہمیں پسند نہیں چلیے کوئی بات نہیں تو موڈی جی سے فون کر رہے ابھی کیا چیز فون کیوں ہو رہا فون اس لیے ہو رہا کی دونوں کنٹری سمجھ گئے کہ ریشیا یوکرین کے لفڑے کو لے کے ہمارے ریلیشن نہ بن سکتا نہ بگڑ سکتا انڈیا did not change its position 2 plus 2 اور موڈی جی سے بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اور آج ایک سٹیٹمنٹ آیا بھائی فور فریوسیا پاس فور اکنومک فور ٹریڈ فور مسئلہ تھا تو سائیڈ ہو گیا اب ڈلیپ سنگ صاحب اپنے نکل گئے اب دیکھیں اگر ہمارے چیما صاحب ایک بڑی اچھی وہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں یہاں کی نویت سمجھ آتی اگر انہیں یہاں کی ذہنیت سمجھ آتی تو ان کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا رات Snapchat Blumen اگر Wow ڈیو ڈیو ڈی سین ڈیپ ڈیو 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 اور ابھی take care of ابھی ایک اور بڑی interesting چیز ہے ہی صاحب ابھی بائیڈن صاحب کچھ بول رہے تھے میڈم کاملا آری جی کھڑی تھی ریکس سیکٹری بائم میں کھڑا تھا تو بائیڈن صاحب اچھا لکھ پہنچ گئے ہمالے بات بات میں ہمالے کی بات کرنے لگے اور اور کسی اور کی بات کرنے لگے which is no context to this ابھی انہوں نے پیچھے بولا کہ پتن انویڈیڈ ریشیا اس کا بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا پتن انویڈ ریشیا ابھی ہمالے اور پتہ نہیں کسی اچھا لکھ ہمالے اور ایک اور ہمالے اور زیزنگ پر ساتھ آ گیا اچھا لکھ تو مطلب اب یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ان کے لوگ کہاں جا رہے ان کا آنکلن انہیں کرنا پڑے گا ان کا اس کا وشلیشن انہیں کرنا پڑے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے جی چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے اس سماپتہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی بھارت اور یو ایس کے بیٹ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے اور انڈیا کے جو آپ نے دیکھا ہوگا بیدیس منتری اور راجنا سنگھ دونوں وہاں پر ویزٹ کر رہے ہیں اور وہاں کے دورے کر رہے ہیں اس بات کو لے کر یہاں پر پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے تو پاکستانی میڈیا کے جو ڈاکٹر شاہد مشروض ہے جو وہ بات کر رہی ہے کہ بھارت اس نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے یوکرین اور رشیا وار کو لے کر وہ ایک کلیر ہے کہ اس وار کو انڈین سب کانٹیننٹ میں یا انڈیا میں نہ لیا جائے نہ گھسٹا جائے اور رشیا کے ساتھ جو آئل کو لے کر بھی سٹینڈ لیا ہے وہ بھی مطلب اس کے بارے میں بھی پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے پرائن منسٹر یہ بولتے ہیں ہماری فورن پالسی یہ وہ فلانہ ٹھکانہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہم امریکہ کہنے پر ہماری سرکار گر جاتی ہے یہ وہ فلانہ ٹھکانہ تو آپ پاکستان کے پرائن منسٹر نمران خان یا پاکستانی پاکستانی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی فورن پالسی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی اگر آپ آئے میں سے لول لیں گے آپ چائنا سے لول لیں گے آپ امریکہ سے لول لیں گے آپ بھی کے بعد آپ سوچیں گے کہ میں دلیری سے انڈیپینڈنٹ رہوں تو یہ impossible ہے آپ کی اردھویاستہ دیکھیں آپ کے کھانے کے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی رہی گی آپ اس طریقے سے جیسے بھارت بہت کر رہا ہے ویسے آپ بہت کرو گے تو یہ impossible ہے اب دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھارت نے جو سٹینڈ لیا ہے پرائن منسٹر موڈی نے بھی ورچوال طریقے سے اس میٹنگ میں پارٹی سپیٹ کیا اور اس کے علاوہ جو بھی بھارت پاکستان کے بارے میں تو بات ہوئی نہیں ہے بھارت قوائٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے چین کو لے کر امریکہ نے کچھ سجھا ہوتی ہے اور ہتیار بیچنی کی کوشش کی ہے جو کہ وہ ہر بار کرتا ہے اور بولا ہے کہ رشیہ کے ساتھ ہم جو ہتیار لیتے ہیں وہ نہ لیں اب آپ کا کیا کھانے اس ویڈیو کو دیکھنے کا اتپریش شیل کو سکتے ہیں